اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے سجاد ملک ویلوگ یوٹیوب چینل سو پیارے دوستو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ تین طرح کی جو چینجنگ ہوتی ہے تین روٹینیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے اپنے کالی تیتر کی چینج کرنی ہوتی ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے اسی موسم کے چینجنگ کے حساب کے مطابق اگر وہ ہم چینجنگ نہیں کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارتی تیتر جو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے وہ چوٹ چھنڈ اور کرٹی کی طرف آ سکتا ہے جس میں ایک چیز پر تو میں نے پہلے سے ویڈیو بنا دی ہے کہ ہم نے اپنے کالی تیتر کی جو موسم سرما کی جو گرم بنائی ہوئی طاقتور خوراک ہے اس کو ہم نے کب بند کرنا ہے سو وہ ویڈیو بھی جن دوستوں نے ملحظہ کر لی ہے ٹھیک ہے ویل این گوڈ جنہوں نے نہیں دیکھی تو وہ آپ لوگ اسی چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کالی تیتر کی خوراک جو ہے موسم سرما والی کا بند کرنی ہے اس کا یہی ٹیٹل ہے آپ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں سو پیارے دوستو ابھی ہم چلتے ہیں کہ آگے کی جو دو روٹین ہیں وہ ہم اسی ویڈیو میں جو ہے ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت آنی سے بات کو سمجھ آ جائے گی سو پیارے دوستو ایک تو آپ نے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو موسم سرما کی بنائی جو خاص خوراک ہوتی ہے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اور نمبر دو جو چیز ہے آپ نے اپنے کالی تیتر کی جو رکھنے اٹھانے کی بلائی کرنے والی رات کو رکھنے کی دن کو رکھنے والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے اور جن کپڑوں میں آپ سردیوں میں اپنے کالی تیتر کو ڈھپ کر رکھتے ہیں ان کپڑوں سے آپ نے اپنے تیتر کو چینج کرنا ہوتا ہے اور نمبر تیسری جو چیز ہے آپ نے بلائی کیسے لینی ہوتی ہے اپنے کالی تیتر سے سو دو جو چیزیں ہیں وہ اس پر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور انشاءاللہ صحیح طریقے کے مطابق آپ کو سمجھائیں گے سادہ لفظوں میں کہ آپ کو بات جائے وہ آسانی سے سمجھا جائیں سو پیارے دوستو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مثال ہے کہ ہم لوگ جب کسی تو ہمارے جسم کو گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے سو ہوتا کیا ہے یہ ایک قدرتی تیمپریچر ہوتا ہے جب ہم مثال ہے سادی سی کہ ہم گرم جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں گرمی لگتی ہے اور جب ہم ٹھنڈی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں سردی لگتی ہے سو پیارے دوستو کالتی طرح ایک ایسا پرندہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ کم ہوتا جائے جیسے آپ نے اس کو دانہ دونوں کا اپنے ہاتھ سے دینا ہے تو اس نے کھانا ہے پانی آپ نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے تو اس نے پینا ہے اگر کسی چیز کی اس کو طلب ہے تو وہ خود نہیں آپ سے مانگ سکتا آپ نے خود ایک شکین ایک استاد اور ایک اچھا شکاری اور تیتر کے لیے ایک اچھا سمئیدار آدمی ہونے کی وجہ سے آپ نے خود اس کی ساری ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس چیز کو سکھنا بھی ہے ہر ایک نئے بندے نے کہ اس کو کس چیز کی طلب ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس موسم اور کس ٹائم پر ہم نے اس کو کس جگہ پر رکھنا ہے سو پیارے دوستو ہوتا کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تیتر کو گرم چیز اندر کھلاتے ہو تو وہ گرم ہو جاتا ہے اور تھنڈی چیز آپ اس کو اندر کھلاتے ہو تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ علاقائی موسم جو ہوتے ہیں وہ بھی اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ کالتی تر بیسک ایک چھوٹا سا پرندہ اور بہت زیادہ نازک نفیس پرندہ ہے یہ موسم کے بگاڑ سے بہت جلد ہے خراب بھی ہو جاتا ہے اور بگڑ بھی جاتا ہے سو کیا ہوتا ہے کہ گرم جگہ پر رکھنے سے بھی کالتی تر گرم ہو جاتا ہے اور تھنڈی جگہ پر رکھنے سے بھی کالتی تر جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے سو کیا کرنا ہے آپ نے جیسے آپ کے علاقے میں موسم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے آپ نے فوراں سے اس کے رکھنے اٹھانے کی جگہ جو ہے آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے رات کو آپ جن زیادہ کپڑوں میں بند کر کے یا رضائی وغیرہ میں اپنے تیتر کو رکھتے ہو سو فوراں سے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو چینجنگ کرنا ہے اس کو جو ہے ان کپڑوں سے آپ نے اس کی جان چھوڑانی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سردیوں میں تو یہ چیزیں اس کو فیدہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن وہیں پر گرمی میں آپ کے تیتر کو جیسے تھوڑا سا موسم چینج ہوتا ہے سو آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے اس کی رکھنے کی اٹھانے کی روٹین کو چینج نہیں کرتے ہو جس کی وجہ سے بھی گرم جگہ پر پڑا پڑا آپ کا تیتر جو ہے وہ گرم ہو سکتا ہے سو دیکھیں جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یوٹیوب پر سرچ کرتے رہتے ہیں نسخے تو ہم بہت زیادہ سیکھ لیتے ہیں خوراکے تو ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کی جو ترتیب ہے وہ ہم نہیں سیکھتے ہیں اور ایک نئے بندے کے لیے اور ایک ہمارے نئے شکین بھائی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ترتیب سیکھنا ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فیدے ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اپنے کالے تیتر کو پورے موسم سرم میں بہت زیادہ جو ہے اچھی خوراکیں دیئے ہی ہیں اچھے نسخے دیئے ہیں لیکن آپ اس کی روٹین اور ترتیب کو تھوڑا سسیدہ نہیں رکھتے اور آپ کے پاس بہت زیادہ اچھا تیتر ہونے کے باوجود اور بہت زیادہ تیتروں کے ساتھ بلائی کرنے والا اور مقابلہ کرنے والا تیتر ہونے کے باوجود بھی آپ کا تیتر جیسے اندر سے تھوڑی سی ڈسٹرمنس کا شکار ہو جاتا ہے سو وہ کیا کرتا ہے وہ بجائے اچھی بلائی اور اچھی مستیاں کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فالٹ کا شکار ہو جاتا ہے ایک اچھے شکین کا کیا شہوہ ہوتا ہے ایک اچھے شکین کا شہوہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے تیتر کو فٹنس میں لے آنا اس کی فٹنس کو برقرار رکھنا ہے اور جب آپ اس کی فٹنس کو برقرار رکھ سکتے ہو سو پھر کیا ہوتا ہے پھر آگے تیتر پر منصر ہوتا ہے جتنی اس کی کوالٹی ہوتی ہے جتنی اس کے اندر نسل ہوتی ہے جتنی اس کے اندر اصلیت ہوتی ہے وہ پھر اس نسلی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آگے بلائی بھی کرتا ہے تیتروں کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہے اور وہ آپ کو ایک اچھے چالا اور اچھی بلائی سے نوازتا ہے سو پیارے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جیسے آپ کا اپنا تھوڑا سا علاقے کا موسم میں چینجنگ آتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو جو ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ایک مین طریقہ کار ہوتا ہے مثال کہ آپ کو میں سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک مطلب نئے شکین کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرے تیتر کو ابھی زیادہ کپڑوں میں جو ہے وہ اس کو گرمی لگ رہی ہے اور دھوپ والی جگہ پر رکھنے سے اس کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ بھی سردیوں کے موسم میں اور پھر ہم نے ان ساری چیزوں کو چینج کیسے کرنا ہے اگر ہم زیادہ کپڑوں میں تیتر کو رکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے ابھی اس کے کپڑے جو ہے وہ کم کر دینے ہیں یا ابھی اس کو دھوپ پر نہیں رکھنے کیونکہ زیادہ اسی بات ہے ہم سردیوں میں تو اپنے تیتر کو دھوپ پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ابھی ہم نے اس کو سائے پر رکھنا ہے یہ ساری چیزیں سو بھائی ان ساری چیزوں کا جو آسان ترین حل ہے اور آپ کو اس چیز میں لطف آتا ہے سو پھر وہاں تک ہے ٹھیک جیسے آپ کو خود تھوڑی سی گرمی لگتی ہے آپ کو خود تھوڑا سا جو ہے پتا چلتا ہے کہ ابھی تیمپریچر جو ہے دن بہ دن موسم کا ہائی اور سو خود آپ جیسے اپنے آپ کے اندر چینجنگ لاتے ہیں اسی طرح آپ نے تھوڑی تھوڑی چینجنگ لاتا رہنا ہے تیتر کے اندر اور یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اگر ان چیزوں کو آپ خیال نہیں رکھتے ہو سو جتنا اچھے سے اچھا تیتر آ جائے جب اس کے اندر اندرونی طور پر ایک ڈسٹرمس چال رہی ہے تو آپ کے تیتر جائے وہ جمپ کلٹی کا شکار ہوگا ہمیشہ کے لیے وہ چوٹ اور جھنڈ کا شکار ہوگا اور بجائے مستیاں کرنے کے وہ چوٹ کر جائے گا جھنڈ کر جائے گا مستی نہیں کرے گا سو سب سے پہلے جو ٹاپک تھا پہلے حصہ تھا ویڈیو کا وہ یہ ہے پیارے بھائی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اندازے ہو جائیں گے غلط آپ نے ہر بند نے اپنے علاقائی موسم کو مد نظر رکھنا ہے جیسے خود انسانوں کی چرپائیں بہر نکلیں گے اسی طرح آپ نے اپنے تیتر کو بھی ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہے اور آپ بہتر چکین تب بھی بن سکتے ہو جب آپ اپنے تیتر کو اپنے علاقائی موسم اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اس کو چلائیں گے پھر آپ جا کر یہ ساری چیزیں روٹینیں بھی سیکھ جاؤ گے اور پھر آپ کا تیتر یا وہ بھی کسی ڈسٹرمنس کا انشاءاللہ شکار نہیں ہو اچھے اس کے علاقے پیارے دوستو ایک چیز اور ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے تیتر کے مزاج کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اس کے مزاج کے مطابق جو ہے چلانا ہے اگر آپ کا تیتر ہے وہ جو ہے وہ تھنڈا چلتا ہے وہ گرم نہیں چلتا سو پھر کیا کرنا ہے آپ نے اپنے تیتر کو تھوڑا سا وقتی ان کپڑوں سے بھی اس کو ازادی دینی ہے جو گرم کپڑے آپ کو اس کے اوپر ڈالتے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا تیتر اگر گرم چلتا ہے سو پھر آپ کچھ زیادہ ٹیم تک آپ نے تیتر کے اوپر گرم کپڑے رکھ سکتے ہو کیونکہ تھوڑا تھوڑا وہ ہیٹ اپ رہے گا گرم رہے گا تو پھر اس کے لیے وہ چیز فیدہ مند ہے اور اگر ایک تیتر آپ کے پاس ایسا ہاتھ میں لگ جاتا ہے جو کہ تھنڈا چلتا ہے تو پھر آپ نے ان ساری چیزوں ان ساری روٹینوں کو تھوڑا تھوڑا وقتی چینج کرنا ہے کیونکہ اس کو زیادہ آپ نے دھوپ بھی نہیں لگوانی اور زیادہ جو ہے گرم کپڑوں کے اندر بھی ٹھاک کر نہیں رکھنا ہے کیونکہ آپ کا تیتر جو ہے وہ تھنڈا چلتا ہے آپ اس کو زیادہ گرم کرو گے تو وہ بھی فالڈ کا شکار ہو جائے گا اچھا ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک چیز اور ہے کہ تیتر جو ہے وہ خود ایک مالک کو ایک شکین کو نشانیاں دیتا ہے کیونکہ زیری سی بات ہے کوئی بڑے سے بڑا شکین ہے یا کوئی ہمارے جیسے بلکل ایک عام آدمی ہے تو اس کو تیتر بول کر تو نہیں بتاتا وہ نشانیاں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مالک یا ایک شکین کو پتا چلتا ہے کہ میرے تیتر کو کس چیز کی طلب ہے وہ کیا چیز مانگ رہا ہے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو گرم تیتر جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک نشانیاں ہوتی ہیں وہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے چاہے کس کٹیگری کا بھی تیتر ہو جیسے تھوڑا سا وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے وہ آپ کو نشانیاں دیتا ہے اور اس مالک جو ہوتا ہے وہ نشانیوں کی بنا پر تیتر کو سمجھ جاتا ہے اچھا آپ کا تیتر کیا کرتا ہے اب سب سے پہلی جو چیز ہے آپ کا تیتر جو ہے بیٹ چھوٹی کر جائے گا جو بیٹ اس کی ہوگی وہ بالکل چھوٹی کر جائے گا اور تیہ والی بیٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ گرم ترین تیتر کی نشانی ہے جو سخت گرم ہوگا ٹھیک ہوگئے جی اچھا اس کے علاوہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا آپ کا تیتر پنجرے میں اچھا تیسرے نمبر پر آپ کا تیتر جو ہے وہ ہلک بھی مارے گا لیکن کیا ہوتا ہے پھر کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو لمبی کر جاتے ہیں یار میرا کام میرے جمن شاہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں ہر بات آپ کو تفصیلن سمجھاؤں لیکن جب بھی کوئی ایک ٹاپک چھڑ جاتا ہے پھر ہر ایک نشانی کی بیچھے دس وجوہات ہوتی ہے تو پھر میرا آپ کو بتانا جو ہے وہ مجبوری ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ گرم ترین تیتر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہلک مارنے شروع کر دیتے ہیں ابھی ہلک کے پیچھے بھی دس وجوہات ہیں کوئی تیتر ایسے اچانک چیل کوا یا کوئی ایسی چیز حملہ آور چیز کو تبیلی ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر بھی ہلک مارنے شروع کر دیتے ہیں یا ایک تیتر ڈرباز ہوتا ہے جب اچانک سے اس کو آپ لوگ شہر بزار یا کسی چوک رشکش والی جگہ پر لے جا کر رکھ دے تو پھر بھی آپ کا تیتر ڈر کی وجہ سے اندرونی خوف کی وجہ سے ہلک مارنے شروع کر دیتے ہیں تو پلیز ساری ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا تیتر اگر ہلک مار رہا ہے تو کس چیز سے ہلک مار رہا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے گرم تیتر کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئے جدر آپ کی تیتر نے اڈا یا ٹھئی اٹکانہ بنائے ہوئے اس کو گھر میں رہتی ہوئے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا اور سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دوست بھائی جو چکریوں میں تیتر یا ادھر ادھر ٹورنومنٹوں میں یا بیر تیتروں میں لے کر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیتر گھر میں سارا دن بولتا ہے اور بیر ادھر نہیں بولتا تو اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بھی یہ ہی ہوتی ہے کہ گھر میں تیتر نے ٹھئیہ اور ٹکانہ بنائے ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں وہ ڈرتا نہیں ہے اور بیر آپ لوگ لے نہیں جاتے ہو سو بیر بھی تیتر تب جا کر بولتا ہے اسی طرح سیم ٹو سیم جیسے گھر میں بولتا ہے جب آپ اس کو بہت زیادہ ٹورہ دینے شروع گرد ہوگے بہت زیادہ اس پر محنت کرو گے بیر لے جائے گوے پھر آپ کا تیتر جائے بیر بھی اسی طرح بولے گا جس طرح گھر میں بولتا ہے سو بات ہو رہی تھی کہ تیتر نشانیاں دیتا ہے نمبر ایک تیتر تیوالی بیٹ کرتا ہے گرم ترین تیتر نمبر دو بہت زیادہ پنجرے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے نمبر تین بہت زیادہ نوک بازی کرتا ہے تیتر نمبر چار جو ہے وہ حلق مارنا شروع کر دیتا ہے تیتر اور نمبر پانچ تھوڑی بہت جمپ کلٹی اس کے اندر آ جاتی ہے جب زیادہ وہ جو ہے گرم ہو جاتا ہے سو یہ چیزیں ہوگی ساتھ تیتر ہو اور یہ ساری چیزیں تب آپ کے کام آتی ہیں جب آپ تیتر عدلی بدلی کرتے رہتے ہو ٹھیک ہے ایک تیتر جو ہوتا ہے اس کو تو بندہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے لیکن جو دوسرا تیتر ہوتا ہے پرانے شکرین اور ایک نئے میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے آپ تیتر کو کم عرصہ رکھتے ہو اس کو سمجھ نہیں ہو پھر بیج دیتے ہو دوسرا لے لیتے ہو پھر بیج دیتے ہو دوسرا لے لیتے ہو تو پرانے عدلی جو ہوتے ہیں ایک تیتر کو لیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کا صحیح ٹچ نکالتے ہیں پھر اس کو سیل کرتے ہیں اور پھر دوسرا لے لیتے ہیں سو ہمارے نئے شکرین بھائی کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کرے ایک تیتر لے لے اس کو صحیح سمجھے ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ بہت اچھا سمجھ دار ہو ہمارے سے بھی بہت زیادہ سمجھ دار ہو وہ ایک مہینی کے اندر اندر اس کو سمجھ جائے لیکن تیتر آپ نے کبھی بھی اس وقت تک سیل اوٹ نہیں کرنا جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہو کیونکہ اچھا تیتر ہاتھ سے نکال دیتے ہو دوسرا بندہ اس کو سمجھتے ہیں ایک منٹ میں اس کا نقص پکڑ لیتا ہے اور دھیاڑے پانچ میں تیتر اس کے پاس سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو خالی ظلط اور رسوائی بچتی ہے پیارے دوستو یہاں تک تو ہو گیا ویڈیو کا ایک ٹاپک ابھی جو دوسرا ویڈیو کا حصہ ہے وہ یہی ہے چلیں جی اس پر ایک نیکسٹ پارٹ ٹو ویڈیو جو ہے وہ ریکارٹنگ کریں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ پھر آگے جیسے تھوڑا سا موسم چینج ہوتا ہے تو آپ نے اپنے تیتر سے بلائی کس طرح لینی ہے اور کون سے کٹگری والا تیتر جو ہے اس سے کیسے بلائی لینی کیونکہ ہر تیتر جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے پرانا پکا تیتر ہوتا ہے اس کو اور چال اور بلائی ہوتی ہے نیا نوجوان تیتر دوسرے سیزن والا ہوتا ہے پہلے سیزن والا پٹھا ہوتا ہے اس کی اور بلائی اور اس کی اور احتیاطیں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی کل ویڈیو اپلوڈ کریں گے اسی چینل پر اور اس کے بارے میں جتنی تفصیلاً معلومات ہوگی اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے تاکہ اس نیکٹ سیزن میں اصل میں ہوتا ہے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ایڈوانس چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو موسم اچانک سے چینج ہو جائے اور آپ کے تیتر کے اندر یہ جو فالٹ ہے یہ آپ کے تیتر کے اندر نہ آ جائے دیکھیں ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو وہ ہم سیکھ جاتے ہیں اور اس شوق میں جو ابھی تک زیادہ تر مسئلہ مسائل چال رہا ہے آپ یوٹیوب سے نسخے دیکھتے ہو نسخے دیکھتے ہو یار میں آپ کو ایک چیز گرنٹی کی ساتھ کہتا ہوں جتنا ایک نیا بندہ نسخے بازی کرتا ہے اپنی تیتر کے صحت بنانے کے لیے اتنا ایک پرانا شوقین جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے کیونکہ پرانا شوقین جو ہوتا ہے وہ ایک میر ڈیکٹر کی طرح ہوتا ہے ایک میٹ میں تیتر اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس کے نکس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر فالٹ کیا ہے اس کے اندر نکس کیا ہے سو بھائی آپ نسخے بہت زیادہ دیکھتے ہو یوٹیوب پر اور بہت زیادہ اپنے تیتر پر نسخے بازی کرتے ہو اور صحت والی اچھی اچھی خوراکیں دیتے ہو تو یہاں تک تو بات ہو گئی ویلن گوڈ اور سمجھ میں آنے والی بات ہو گئی لیکن آگے ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے جیسے انکسان کو بہت زیادہ گرمی لگ جاتی ہے تو اس کا حل اور توڑ جیے ہے گرمیوں کے موسم میں کہ وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وصل کر لے تاکہ اس کو اندر انہی ہیٹ اپ یہ ساری چیزیں نہ ہو جائیں بیماری سے بچ جائیں سو میرے بھائی آپ نے جب تک یہ روٹینیں نہیں سکھتے ہو سو پھر آپ ایک اچھے شکین اور استاد نہیں بن سکتے ہو سو بھائی ہماری سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساری باتیں کھول کر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور پہلے بھی میری ہر ویڈیو میں تقریباً باتیں سیدھی سیدھی ہوتی اور آپ دوست جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہو سو بھائی آپ لوگ کو ویڈیو آج کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت زیادہ شکریہ اور ایسی اچھے اچھی ویڈیو ہم بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے لے کر آتے رہیں گے دن بہت دن آپ کے سامنے سو بھائی اینڈ پر گزارے چیئے کہ چینل پر فرق ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے بیل آئیکن کو پرس کرنے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن جو بازحانی آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم اللہ حافظ